رسس سربراہ موحن بھاگوت اور رسس کے سینئر قائدین نے آل انڈیا امام اورگنیزیشن کے سربراہ عمر الیاسی سے ملاقات کی یہ ملاقات کستوربہ گاندھی مارگ کی مسجد میں بند کمرے میں تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی بھاگوت کے ساتھ سنگ کے دیگر ذمہ داران کشنا گوپال راملال اندریش کمار بھی موجود تھے پھر خوارانہ ہم آنگی کو مستقع کم کرنے کے لیے رسس سربراہ مسلم دانشوروں سے ملاقات کر رہے ہیں ہمارے نمنترن پر یہ میرا پاریوارک نمنترن تھا اس پر انہوں نے سکار کیا مجھے اس کی خوشی ہے آج وہ ہمارے یہاں پر آئے ہمارے پاریوار سے ملے اور ملنے کے بعد اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتوں کے ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ بہت ہی اچھی رہی خوشگوار رہی چونکہ پہلی مرتبہ وہ کسی مسجد میں آئے ہیں وہ راشت پتا ہے اس دیش کے راشت رشی ہیں مہن بھاک جی کہ یہاں آنے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا سد دیش جائے گا چونکہ ہمارے سب کے دھرم ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہماری سب کی عبادت کرنے کے طریقے ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہماری پرمپرائیں ضرور الگ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے وہ انسان کا ہے اور انسانیت کا ہے بھارت میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راست سر وہ پری ہے اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے چل پڑ دیر سے مدرسوں کا سردہ ہے لیکن اسی بیچ سن فرمک ہے آپ کے ساتھ مدرسے میں جو آپ مدرسے چلاتے ہیں جس میں تین سو کے آس پاس بچے پڑھتے ہیں وہاں جانا یہ کتنا اہم رکھتا ہے دیکھئے یہ بات صحیح ہے کہ مسجد میں بھی وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور کسی مدرسے میں بھی وہ پہلی مرتبہ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا سندیش ہے وہاں کے بچوں کے ساتھ انہوں نے جو وار طلاب کی ہے ان بچوں کو بھی بہت خوشی ہوئی ہے چونکہ انہوں نے ان کو کبھی دیکھا تھا لیکن ساکشات ان کو سننے کے بعد ان کو بھی لگا سب کو لگا کہ یہ چیزیں عام ہونی چاہیے جس طرح سے آج ہم ہمارا دیش جس اچھائیوں پہ پہنچ رہا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی جس طرح سے اس دیش کو اچھائیوں پہ لے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس میں حصے داری بنیں مدرسے کے بچے ہوں یا گرو کل کے بچے ہوں یہ ہمارے دیش کے بھوشے ہیں ہمارے بچے آنے والے وقت میں دیش میں دیش کی ترقی میں حصہ لیں گے آگے بڑھیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ پہنچے گا یہی ہمارا پیغام ہے اسی پیغام کو ہم نے عام کیا ہے مسلم سماج میں ہمیشہ سنکے پرتی ایک سنکرن مجاج رہا ہے لیکن سنکے پرمک کے طور سے انہوں نے کوسس کی ہے کہ مسلم کے قریب آئے جانے تو اس کو لے کر کہ آپ اس کو کتنا فائدہ مند ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ راشت پتہ کا کسی مسجد پہ اور کسی مدرسے میں جانا یہ ایک بہت اچھی بات ہے سمواد ہمیشہ رہنا چاہیے ایک دوسرے کے پاس آنا اور جانا چاہیے جب ایک دوسرے کے پاس آدمی آتے ہیں جاتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا قدم انہوں نے کیا ہے وہ بڑے ہیں انہوں نے بڑکپن کا اپنا یہ ایک مثال قائم کی ہے مہمے اور سب کو اس بات کی بہت خوشی ہے ان کے آنے کی ابھی آج کل دیس میں کئی سارے مدے چلنا ہے نکاب سے لے کے گیان بیابی کیا آپ لوگ جب بیٹھے تھے اس لیسے پہ بھی چرچہ ہوئی کیا ہمارا نمنتن پریوارک نمنتن تھے ہماری آپسی چرچہ ہے ہماری اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ چرچہ نہیں ہوئی تو اس کو مان لے کہ بدھے جیویے جیسے مسلم علماء اور ہر گروپ کے ساتھ محمد باگو جی آج کل انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کڑی میں آپ کی ملاقات بھی ہو دیکھئے میری ملاقاتیں ان سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اس سے پہلے کے جو پورسر سنچالک صدر شنجیت وہ بھی یہاں ہمیشہ سے آتے رہے ہیں امام ہاؤ سے کیسی جگہ ہے جہاں سبھی لوگ آتے ہیں اور سبھی کا آنا جانا ہوتا ہے ہم بھی جاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا ماحول بنتا ہے آپس میں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں یہ ایک اچھا خدم ہے مسلم سماس کے جو ملتے ہیں اس کو آپ کے مسلم سماس کے سماس سیوک کے روپ میں آپ اپنے سارے مسائل جو مسلموں کے اس کو سرکار کے سامنے یا مہن باگوچی کے سامنے رکھیں گے آنے والے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ شروعات ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا سندیش دیش کے اندر ویدیش کے اندر پوری دنیا میں ایک اچھا ہی جائے گا اور ہمیں اچھی کی امید کرنی چاہیے جب آپ اپنی نظر بدلتے ہیں تو نظارہ بدل جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب نظارہ بدل گیا ہے ہم سب کو ایک ہو کر بھارت کو مضبوط کرنا ہے بھارتیتہ کو مضبوط کرنا ہے راستہ سربو پر ہی ہے